جی اس سکت میں ڈی چوک پر موجود ہوں اگر بات کریں ڈی چوک کے حوالے سے تو ڈی چوک ہی مقام ہے جہاں پر پی ڈی آئی کے کارکنان کل پہنچے تھے اور جہاں پر پہلے سے ہی جو ہے وہ اسلامباد پولیس اور ایف سی اور رینجرز کے جوان تائینات تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کارکنان اور ان کے درمیان میں جھڑپیں بھی ہوئیں جس کے نتیجے میں جو ہے کارکنان کی طرف سے جو ہے پتھراؤ کیا گیا اور اسی طرح جو ہے اگر بات کی جائے پولیس کے حوالے پولیس نے جو ہے وہ شیلنگ کی کارکنان کی اوپر اور کارکنان کو پیچھے دھکیلہ اور اگر بات کریں اس وقت یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ میرے کامرامین اگر آپ کو دکھا سکیں کہ ڈی چوک کے جو کنٹینرز لگائے گئے تھے پی ڈی آئی کے کارکن جو ہے وہ ان کنٹینرز کے اوپر چڑ گئے تھے اور کافی جو ہے پولیس کے ساتھ ان کی اس جگہ پہ جھڑپیں بھی ہوئیں اور کل کا اگر بات کریں تو کل اس جگہ پہ جو ہے ہر جگہ پتھر اور کانچ کے جو ہے وہ ٹکڑے نظر آتے تھے بہت زیادہ جو ہے اس جگہ کے حالات پچھتے تھے لیکن اگر آج کی بات کی جائے تو ابھی جو ہے تقریبا جو ہے راستے کھولے بھی جا رہے ہیں کلیر بھی کیے جا رہے ہیں یہ خاردار تاریں جو ہیں وہ بھی ہٹا لی گئی ہیں اور صفائی کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے کل ادھر ہر جگہ پہ کانچ اور پتر نظر آتے تھے لیکن آج جو ہے وہ ڈی چوک پر بالکل صفائی کر دی گیا ہے صاف سترا کر دیا گیا ہے اسی طرح جو ہے کنٹینرز کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو جو شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں کنٹینرز لگائے گئے تھے ان کنٹینرز کو بھی ہٹا لیے گئے اور مزید بھی جو روڈ بند کیے گئے تھے ان روڈز کو بھی جو ہے کھولا جا رہا ہے انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو روڈ بند کیے گئے تھے وہ بھی کھولے جا رہے ہیں لیکن ابھی اگر بات کی جائے دی چوک کے حوالے سے دی چوک کے اطراف میں ابھی تک بھی جو ہے وہ کنٹینرز موجود ہیں پولیس کی بھی باری نفری اس وقت موجود ہے ایف سی کے الکار بھی اور رینجرز کے الکار بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اس طرح اگر بات کی جائے آورال اس کے حوالے سے تو کل جو آپریشن ہوا رات کو پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف اس میں جو ہے کافی گریپتاریاں بھی کی گئیں جو ہے کافی پولیس الکار ایف سی کے الکار اور رینجرز کے الکار جو ہے کافی تعداد میں زخمی بھی ہوئے اس طرح دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ کارکنوں کی بھی زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں پیمز اور ہولی فیملی کے ذرائع یہی بتاتے ہیں اور کچھ خبریں جو ہیں وہ ہلاکتوں کے بارے میں بھی آ رہی ہیں کہ جو ہے کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے لیکن اس کی جو ہے ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے اس طرح سے اگر بات کی جائے تو یہ جو جھڑپیں رات بھر جاری رہی ہیں ان جھڑپوں کے بعد جو ہے پی ڈی آئی کے کارکن مشتہل ہو گئے تھے اور مشتہل ہونے کے بعد جو ہے وہ کچھ گرفتار ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ واپس چلے گئے گاڑیوں کی بھی تھوڑی ہوئی اور بہت زیادہ جو ہے وہ رات کو آپریشن میں جو ہے یہ دیکھنے میں آیا کہ حالت جنگ جیسا جو ہے وہ ماحول تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو ایف سی کے رینجرز کے اور پولیس کے الکار تھے انہوں نے جو ہے وہ کارکنان کو پیچھے دھکیلا اور علاقہ کلیئر کرایا اس وقت جو ہے وہ اسلامباد اور راولپنڈی کی مکمل طور پر جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ سیکیورٹی جو الکار ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس ہے اور اس وقت جو ہے کوئی بھی کہیں بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کے بارے میں کوئی اطلاع موجود محصول نہیں ہو رہی تام کچھ کارکنوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہسپتالوں میں جو ہے جو زخمی ہوئے تھے وہ زیر علاج بھی بتایا جا رہے ہیں اسی طرح جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی الکار تھے وہ بھی جو ہے وہ موجود ہیں اور اس طرح اگر بات کی جائے تو کل جو تھا اس ایریے میں بہت زیادہ جھڑپیں نہیں اس کے اگر بات کریں اس جھڑپوں کے حوالے سے تو یہ بلو ایریہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے خاص طور پر کاروباری مراکز بھی ہیں اور کاروباری مراکز میں جو ہے کارکنوں کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا جس کے جو ہے وہ پلازوں کی شیشے بھی توڑے گئے اگر میرے کامرامین آپ کو دکھا سکیں یہ بلو ایریہ ہے جس میں جو ہے کافی کاروباری مراکز کے جو ہے وہ شیشے بھی توڑے گئے اور جو آفیسز ہیں آفیسز میں بھی جو ہے وہ کارکنان گھنسے اور انہوں نے جو ہے وہ ملازمین کے ساتھ بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا ان کو اور خاص طور پر اگر میڈیا کی بات کریں تو میڈیا ہاؤسز بھی تقریباً تین سے چار چینلز جو ہیں وہ بلو ایریہ میں ہی آتے ہیں جن چینلز پر جو ہے انہوں نے حملہ کیا کارکنوں نے اور ان چینلز کے جو ہے وہ ملازمین کو بھی زد و کوب کرتے رہے اور اسی طرح جو ہے چینلز کو بھی نقصان پہنچا ہے جس کے حوالے سے رات کو جو ہے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس ہوئی وفاقی وزیر آتا تارڑ اور محسن نگوی دونوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو چینلز پر اور میڈیا کے جو ورکرز پر حملے کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی سخت ایکشن لیا جائے گا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد لی جائے گی اور جو کارکنان اس چیز میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف کروائی کی جائے گی اسی طرح جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا رات کی پریس کانفرنس میں کہ جو کارکنان پکڑے ہیں ان سے زیرو ٹالرنس کا جو ہے وہ سلوک ہوگا ان کے ساتھ جو ہے قانونی کروائی کی جائے گی مکمل طور پر اور ان کو اس قانون کے کٹیرے میں لا کے قانون کے مطابق مکمل سزا دی جائے گی مافی کا جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی کھاتا ختم ہو چکا ہے اور اس وقت بھی اگر بات کریں اسلام آباد میں تو حالات بالکل سازگار ہی دکھائی دیتے ہیں پولیس کی بھاری نفری ڈی چوک پر بھی تائنات کی گئی ہے لیکن اسلام آباد میں رستے کھلے ہیں ٹریفک کی آمد اور رفت بھی جو ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہے اور جو معمولات زندگی ہیں کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بھی شروع ہونا شروع ہو چکی ہیں اور پولیس جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے خاص طور پر جو ریڈ زون ہے ریڈ زون کے اطراف میں پولیس کے اور ایف سی کے اور رینجرز کے آہلکار ابھی بھی تائنات کیے گئے ہیں اور خاص طور پر جو توڑ پھوڑ کی گئی اس کی جو ہے صفائی کا سلسلہ رات بر بھی جاری رہا لیکن اس وقت بھی جو ہے صفائی کا سلسلہ بھی بتایا یہ جار ہے کہ جاری ہے اور اسلام آباد کو مکمل طور پر ایک بار جو ہے وہ جو ہے تمام تک جو سرگرمیاں ہیں معلومات زندگی ہیں وہ تمام تر بحال ہو رہے ہیں آہستہ ایسا اور تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملات زندگی تقریباً بحال ہو چکے ہیں اور سیکیورٹی کے بھی جو معاملات ہیں وہ اس وقت تک بھی جو ہے وہ سخت ہی بتایا جا رہے ہیں